اصل میں بات یہی ہے نا کہ یہ اگین یہ کہ ہمارا براؤٹ اپ کیسا ہوا ہے ہم نے ارد جرد کیا دیکھا ہے اور ہمارے اندر پوزیٹیویٹی کو ہم نے اُبھارا ہے حالات ہمیں ایسے ملے ہیں ایسا ہوتا ہے جیسے ہم روزانہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک پہلو یہ ضرور آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے گھر انسان کو سکھاتا ہے کس طرح رہنا ہے کس طرح جینا ہے کس طرح ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے عدب عدب کیا ہیں اسی طرح سے جو وہ ارد گرد دیکھتا ہے اپنے پیرنٹس کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے فیملی کو دیکھتا ہے پھر جب وہ باہر آتا ہے تو سکول جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے تو معاشرے میں وہ کچھ چیزوں سے انسپیریشن لے رہا ہوتا ہے وہ اگر اللہ کا اس پر خاص فضل ہو کرم ہو کہ اس کو ایسا ماحول ملا ہو کہ وہ لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا سکھا جائے گھر میں اگر بچے ہیں بہن بھائی ہیں تو ان کو اس کے لیے ایسا طریقہ استعمال کیا جائے کہ سب خوش ہوں تو وہ گریجوالی اس میں پیدا ہو جاتا ہے اگر شروع سے ایسا ہو کہ سام ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا بی بی ہوتا ہے گھر میں وہ بہت توجہ سے مل رہی ہوتی ہے اور اس کو توجہ مل رہی ہوتی ہے اور سارے ددیال ننیال سب لوگ اس کو ہر وقت پیمپر کر رہے ہیں اچھا اب جو دوسرا مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ پہلی فیلنگ تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ یہ کیا ہوا یہ توجہ کہاں چلی گی اچھا اب وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر اس کو پہلے سے ذرا اندازہ ہو مینٹلی ریڈی کر دیا جائے مینٹلی ہو کہ دیکھو تمہارے ساتھ کوئی کھیلنے والا ملی ہے باقی میں ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ویلکومنگ اس کا ایٹیٹیو ہو تو یہ ایسے جن کو ویلکومنگ ایٹیٹیوڈ انکلکیٹ کیا جاتا ہے ان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے وہ نارملی ان کا امکان کم ہوتا ہے کہ وہ حسد کی طرف یعنی تربیت کا بہت عمل دخل ہے